سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اس تیسرے اور چوتھے ٹیس میچ کو جیتے گا وہیے ٹیس سیریز کو بھی اپنے نام کرے گا لیکن اب تیسرے ٹیس میچ سے پہلے ہی بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے کچھ ایسا تہلکہ مچایا ہے پریکٹس میں جسے دیکھ کر شاید کنگاروں کی بھی نیند اڑھ جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا دیں کہ دوسری اور ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید روحی شرما رشاپنج جیسے کھلاڑی تیسرے ٹیس سے باہر ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جہاں پر ان کھلاڑیوں نے بائیو ببل توڑا ہے لیکن اس ویڈیو میں کتنا سچ ہے اور یہ ایک خبر پکی بھی ہے یا نہیں اس ویڈیو میں جانیں گے تو ان تک ضرور بنے رہیے گا دوسرے آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹیس سیریز جو ہے وہ اپنے تیسرے ٹیس میچ تک پہنچ چکی ہے اب تک آشٹریلیا کی ٹیم نے جہاں پہلا ٹیس میچ آٹھ وگٹ سے جیتا تو وہیں دوسرے ٹیس میچ کو بھارتی ٹیم نے آٹھ وگٹ سے جیتا تھا تیمی جو سیریز کا تیسرا ٹیس میچ ہے وہ کرو یا مرو میچ بن چکا ہے یہ ظاہر سی بات ہے دوستو کہ جو کوئی بھی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے والی ہے اس کا سیریز پر دو ایک کی بڑت سے قبضہ ہو جائے گا اور پھر شاید وہی ٹیم آگے چل کر چوتھے ٹیسٹ میچ کو بھی جیت سکتی ہے لیکن بھارتی ٹیم میں جب سے روحی شرما کی واپسی ہوئی ہے تب سے ایک الگی کانفیڈنس ہے ہر کسی کے چہرے پر آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کی ٹیم میں آنے سے نہ صرف بھارتی ٹیم مجبوط ہوئی ہے بلکہ جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے اس کے ارادے بھی اب کمزور پڑ جائیں گے کیونکہ دوستو دونوں ہی ٹیسٹ میچز میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں کئی نہ کئی ٹاپ آرڈر فلوپ تھا اور کیونکہ بھارتی ٹیم میں ویرات کولی، محمد شمی، عشاند شرما جیسے بھی گیندباز موجود نہیں ہے لیکن اب روحی شرما کی ٹیم میں واپسی سے سب کچھ بہتی زیادہ بدلنے والا ہے بلکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کے آنے سے ٹیم کی بلے بازی مجبوط ہوگی پرنتو گیندبازی کو مجبوط کرنے کے لیے ہماری ٹیم کے یوہ تیز گیندباز یعنی کہ محمد سراج اور ٹی نٹراجن کا طوفان فلال پریکٹس میں آ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ دوسرے ٹیس میچ میں محمد سراج نے جو پرفارمنس دیا تھا اس کو کوئی نہیں بھول پائے گا ایری ٹیم کی جیت میں محمد سراج نے کروشل رول ادا کیا تھا اور اب ایسا ہی رول پلے کریں گے تیسرے ٹیس میچ میں ٹی نٹراجن کیونکہ دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کے ایک ساتھ میدان میں گیندبازی کراتے ہوئے دیکھا گیا میلبون کے میدان پر ان دونوں گیندبازوں نے کچھ ایسی رفتار سے گیندبازی کرائی کہ شاید دیکھ کر آپ بھی دنگ ہو جائیں گے دونوں کھلاڑیوں کی پریکٹس کی تصویریں اس سمیں آپ کے سامنے ہیں آرتیے کھیمے میں اگر جسپریت بمرا کے بعد ٹیبیو میچ میں ہی کسی کھلاڑی نے آسٹریلیا کی ٹیم کے پرکھچے اڑا ہے تو وہاں محمد سراج اور دوستو اسی پریکٹس سیشن کے دوران ایک بار پھر سے محمد سراج اور ان کے ساتھ تو اب ٹی نٹراجن کو بھی بہترین لے میں دیکھا گیا دوستو محمد سراج کے پاس جہاں رفتار ہے تو وہی ٹی نٹراجن ٹیتھ آور سپیشلیس تو ہیں ساتھ ہی ان کے پاس گیند کو سونگ کرانے کی ایک عدبت تقنیق بھی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ کپتان اجنگ کے رانے اور وہ کپتان دوہوی شرما پر ٹی نٹراجن پر فروسہ دکھاتے ہوئے ان کو ٹیم میں شامل کیا ہے امیش شادف کی جگہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس توفانی پریکٹس کے بعد ان دونوں گیندباسوں کا توفان آپ سبی کو تیسرے ٹیس میچ میں ضرور دیکھنے کو ملے گا پرانتے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے ٹی نٹراجن یا نفدیب سینی ان دونوں کھلاڑیوں میں سے کسے تیسرے ٹیس میں موقع دینا چاہیے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو دوسری اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے نکل کر سامنے آ رہیے کہ بھی حالی میں کسی فین نے روہی شرما نفدیب سینی رشپ پنت ساتھی ساتھ شبمن گل اور مائنگ اگروال کے کھانے کا بل پے کر دیا ہے ایک ریسٹورنٹ میں دراصل دوستو پورا معاملہ یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ پانچوں کھلاڑی ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں یہ سبھی کھلاڑی آرام سے باہر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور خوب انجوئی بھی کر رہے ہیں کہ ایک فین نے یہی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا جو کہ منٹوں میں وائرل ہو گیا لیکن شاید آپ سبھی بھول چکے ہوں گے کہ بھارتی ٹیم ابھی ایک بائیو ببل میں ہے کرونا وائرس ختم نہیں ہوا ہے اور ورلڈ کے سبھی کرکٹ ٹورنمنٹ اسی بائیو ببل کے اندر ہوتے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان سبھی کھلاڑیوں نے یہ بائیو ببل توڑنے کی کوشش کری ہے جس کے چلتے شاید تیسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو سکتے ہیں یہ سبھی لیکن دوستو یہ ویڈیو ہوتیل کے ریسٹورنٹ کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی پرانا ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہو اس بات کی ابھی تو کوئی پوشٹی نہیں ہوئی ہے لیکن کوئی اپ ڈیٹ آئے گا تو آپ کو ہمارے چینل پر ملے گا دوستو اگر اس سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم مقابلے کو آٹھ وکٹ کے انتر سے ہاری تھی پرانتو پھر سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کو آٹھ وکٹ کے انتر سے ہی جیت کر بھارتی ٹیم نے ایک شاندر کمبیک درج کیا تھا لیکن اب تیسرے ٹیسٹ میچ تک پہنچتے پہنچتے بھارتی ٹیم سے ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی باہر ہو چکے ہیں ویرات کولی تو ٹیم کو پہلے سے ہی چھوڑ کر بھارت آ چکے ہیں اس کے علاوہ امیش یادو اور محمد شمی چوٹل ہو گئے ہیں آتی ساتھ اشان شرمو جیسے ایکسپیرینس گندباز بھی ٹیم میں شامل نہیں اسی بیچ مائنگ کگروال اور ہنمہ ویہاری یہ کھلاڑی بھی اچھا پر فارم نہیں کر رہی دوسرے میں کون کھلاڑی کس کی ریپلیسمنٹ ہوگا اور کیا بڑے بدلاف ہوں گے چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو ٹیم میں سب سے پہلا بدلاف تو ہوگا مائنگ کگروال کو لے کر اب تک دونوں ٹیسٹ میچیں مائنگ کگروال بری طریقے سے فلوپ رہے ہیں کیونکہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں کر سکتی بھارتی ٹیم تو ان کی جگہ تو کھیلتے ہو نظر آئیں گے بھارتی ٹیم کے نئے اپ کپتان روحی شرمہ ہم سبھی جانتے ہیں دوستو کہ روحی شرمہ بھارتی ٹیم سے جڑ چکے ہیں اور اب وہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں پرفارم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن روحی شرمہ تیسرے ٹیسٹ میچ میں کتنے رہ لگائیں گے اس بات کا جواب کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو دوسرا بڑا بدلاف ہوگا ہنمہ ویہاری کے جگہ آپ کا بتاتے کہ ہنمہ ویہاری کے جگہ ٹیم میں کیل راہل کو شامل کیا جائے گا اس کے دو فائدی ہوں گے ایک تو کیل راہل کے ٹیم میں آنے سے نہ صرف ٹیم کا بیٹنگ آرڈر اور بھی زیادہ مجبوط ہو جائے گا بلکہ بھارتی ٹیم کے پاس زیادہ سے زیادہ کھلاڑی ہوں گے پہتر بلے بازی کرنے کے لیے ذرا سوچئے اگر کیل راہل روحی شرما اجنگ کے رانے شمن گل اور رشپن جیسے بلے باز پرفارم کریں گے تو سکور دو سو تین سو کیا چار سو بھی جا سکتا ہے ایسے میں کیل راہل کا بھی ٹیم میں آنا لگ بگ تیہی مانا جا رہا ہے اب دوستو اگر تیسرے اور ایک اور بڑے بدلاف کی بات کر جائے تو آپ کو بتا دے کہ امیش شادف کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جائے گا ٹی نٹراجن کو دوستو اس خبر کو اوفیشلی بیزی آئی نے اپنے ٹویٹر پر کنفرم کیا تھا کہ امیش شادف کو ٹی نٹراجن ہی ریپلیس کریں گے اس کھلاڑی نے کہ شاندر گیندبازی کری تھی ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز کے دوران اور شاید یہی وجہ ہے کہ نفدیف سینی سے بہتر آنکھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں امیش شادف کی جگہ لیا گیا ہے دوستو چوتھا بدلاو کسی کھلاڑی کے روپ میں نہیں بلکہ بلے بازی کرم میں ہوگا اب آپ کو بتا دے کہ سلامی جھوڑی میں روحی شرما کے ساتھ شمن گلتو ہوں گے ہی لیکن میدان میں کپتان اجنگ کے رہنے سے پہلے کیل راہل کو بلے بازی کا موقع دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اجنگ کے رہنے پھر رشپت اور پھر رویندر جڑے جا بلے بازی کریں اسی کے ساسا دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے روحی شرما کے لیے بڑی خوشکبری یہ سامنے آ رہی ہے کہ روحی شرما کو اب بھارتی ٹیسٹ ٹیم کا اپ کپتان خوشید کر دیا گیا ہے تک چیتے شر پجارہ بھارتی ٹیم کی اپ کپتانی کی کمان سمال رہے تھے لیکن اب رہانے کے ساتھ میدان میں کپتانی کے فیصل لیتے آئیں گے روحی شرما یہ بہت ہی بڑی بات ہے دوستو روحی شرما اور ان کے فینس کے لیے کیونکہ روحی شرما کے لیے دو ٹیسٹ میچ کھیلنا کی سپنے سے کم نہیں تھا ایسا وہ خود ہی ایک بیان میں کہہ چکے تھے اور اب ان دونوں ٹیسٹ میچز کے لیے انہیں اپ کپتان بنایا گیا ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ امیش یادہ کو ریپلیس کرنے والے گیند بس اور کوئی نئی بلکی ٹی نٹراجن ہیں دوستو آپ سبی کو کیا رکھتا ہے تیسرے ٹیسٹ میچ میں کون سی ٹیم جیتے گی بھارت یا آسٹریلیا اس بات کا جواب کمنٹ سرور کیجئے گا اور رفدیف سینی اور ریڈ نٹراجن میں سے کسے کھیلنے کا موقع دینا چاہیے اس بات کا بھی جواب کمنٹ میں دیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک تیز گیند باس رہی ہیں اور ان میں سے ایک نام تھا شری سانتھ کا اور اس گیند باس کے دوارے میں دوستو آخرکار کون نہیں جانتا دوہزار ساتھ کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہو یا پھر دوہزار گیارہ تک میں انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف کھیلنا سری سانتھ ہمیشہ سے ہی اپنی کامیاب تیز گیند باسی اور ویروہ دیٹیم کے خلاف سلیجنگز کے لیے فیموس رہے ہیں لیکن اب آپ کو ایک خوشکبری یہ ہے دے دے کہ یہی تیز ترار رفتار والا گیند باس کرکٹ میں اپنی واپسی کر چکا ہے اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ سری سانتھ نے بھارتی ٹیم میں اپنی واپسی پر بھی بڑا بیان دیا ہے اسی کے ساتھ دوستو دوسری اور ایک اور بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے روہی شرما کو لے کر روہی شرما کو ٹیم کا نیا اوب کپتان بنایا گیا ہے تو دونوں بڑی خبریں جانیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے ان تک ضرور بنے رہیے گا دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے گیند باس سری سانتھ ایک لمبے عرصے تک کھیلے چاہے اوڈی آئی فورمیٹ کی ہو یا پھر ٹی ٹوینٹی فورمیٹ کی ہو